بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنابدو و یا کناستائین میرے پاکستانیوں کل میں ایف آئی اے کی انویسٹیگیشن سائفر کے اوپر جو ہو رہی ہے اس میں میں کل شرکت کر رہا ہوں اور میں سارا وقت جس طرح میں نے آپ کو اتیار ہوتا ہوں جیل جانے کی کیونکہ جو منسٹر انٹیریئر کا رانہ سناولہ ہے جس کے نیچے ایف آئی اے وہ تو پہلی کہہ بیٹھا ہے کہ مراد خان کو جیل میں ڈالیں گے ہم یہ سائفر کے اوپر تو مجھے نہیں پتا کیونکہ اس وقت کوئی قانون تو ہے نہیں جنگل کا قانون ہے جسے مرضی چاہو جیل میں ڈال دو بچارے کتنے لوگ ہمارے عورتیں جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ان کے وہ جاتے ہیں عدالتوں میں وہ پھر واپس آ جاتے ہیں کہ وہ کیس نہیں سنتے پھر پریشر اتنا زیادہ ہے کہ وہ ایک کیس ہے اگر جج ان کو بیل بھی دیتا ہے وہ پھر پکڑ لیتے ہیں لیکن عورتوں کو یعنی ان کے بچے ہیں ان کو جیلوں میں رکھا ہوا ہے اور یعنی پرامن تجاج کرنے پہ جیلوں میں رکھا ہوا ہے تو اس لیے قانون تو ہے ہی نہیں تو کبھی بھی کچھ ہو سکتا ہے اس لیے میں پہلے آپ کو آگا کر دوں کیونکہ میڈیا سارا کنٹرول ہے آپ کو پتا ہے پوری طرح انہوں نے ساری ٹی وی چینلز کو پی ٹی وی بنا دیا ہے اور پی ٹی وی میں بلکل وہ جو یہ پروپگینڈا چاہتے ہیں وہ آتا ہے اور میں پھر آج یاد کرانا چاہتا ہوں کہ قوم ان سارے صحافیوں کی طرف دیکھ رہی ہے میڈیا ہوسز کی طرف دیکھ رہی ہے جنہوں نے ہمارے دور میں تو پوری جہاد کی تھی ازادی صحافت اور اتنی سی بات ہوتی تھی گالیاں بھی ہمیں پڑھ رہی ہوتی تھی اور ہمیں ہی کہہ رہے تھے کہ ہم میڈیا کے اوپر کوئی بڑی سختی کر رہے ہیں تو ذرا موازنہ کریں تھوڑے دیر قوم تو کاری رہی ہے کہ آپ کی یہ وقت تو گزر جائے گا لیکن قوم یہ یاد رکھی گی کون سے لوگ کھڑے ہوئے تھے وہ عمران ریاض کو یاد رکھے گی یہ ساری قوم کہ وہ کم از کم اپنے موقع پہ کھڑا رہا اس ملک کے اندر جو 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 صحافی ہوتے ہیں جو ایک جہاد کرتے ہیں حق اور سچ کے لیے جس طرح عرشد شریف تھے قوم ان کو ہمیشہ یاد رکھے گی عرشد شریف شہید کو وہ جو چار جرنلس ملک سے باہر چلے گئے لیکن انہوں نے کمپرمائز نہیں کیا انہوں نے انہوں نے کسی پریشر میں آکے رائے حق سے نہیں اترے وہ جن کو یہ ہمارے پڑھوائی گئیں زلیل کیا گیا اور وہ جن کے بڑے نام ہیں اور پرانے صحافت میں نام ہیں قوم ان کو بھی دیکھ رہی ہے اور ان کو سلام کر رہی ہے اور ان کو بھی دیکھ رہی ہے جن کے ضمیر مر چکے ہیں تو میں ایف آئی اے کا ذرہ آپ کو سمجھا دوں کہ یہ کیس ہے کیا نہ تو ابھی تک مجھے کوئی کوئی ملے کہ یہ میرے سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں تو میری کوئی تیاری نہیں ہے لکھا یہ ہوئے کہ جی اپنے ساتھ ڈاکیمنٹس لے کے آئیں مجھے یہ ہی نہیں پتا کہ آپ نے پوچھنا کیا تو ڈاکیمنٹس میں کیا لے کے آؤں اور پھر سے میں یہ کہہ دوں کہ آپ کے انٹریئر منسٹر تو فیصلہ کر بیٹھا ہے وہ تو جج جوری ایکسیکیوشن ہے کہ جیل میں ڈال لیں اس کو تو آپ کے لیے ایشو ہے کیا سائفر پھر سے میں آپ کو یاد کرا دوں سائفر ہوتا کیا ہے ایک خفیہ جو کمیونکیشن ہوتی ہے خفیہ جو پیغام بھیجا جاتا ہے پاکستان کے ایمبیسٹرز جو فورن آفس کو پیغام بھیجتے ہیں وہ ایک خفیہ کورڈ کے مطابق بھیجتے ہیں اس کو سائفر کہتے ہیں تو وہ جو سائفر ہوتا ہے یہ بڑا ضروری ہے آپ نے سمجھنا وہ واقعہ اس کو سیکرٹ رکھنا اس کو خفیہ رکھنا بہت ضروری ہے کیونکہ ایک دفعہ وہ کورڈ دنیا کو پتا چل جائے تو سارے جتنے بھی آپ کے ایمبیسٹرز خفیہ میسیجز بھیج رہے ہوتے ہیں فورن آفس باہر کی دنیا سے وہ سارے پبلک ہو جائیں گے جس طرح ویکی لیکس کے اندر پبلک ہو گئے تھے یاد رکھیں ویکی لیکس میں امریکن ایمبیسٹرز جو ڈاکیمنٹس بھیجتے تھے جو کمیونکیشن بھیجتے تھے اپنے سٹیٹ دپارٹمنٹ کو وہ سارے پبلک ہو گئے تھے اور اس میں کئی کئی انکشاف ہوئے جس میں دیکھنے والا ہے جو پاکستان کے اندر ہمارے سیاستدان وہ کیا باتیں کر رہے تھے امبیسٹرز سے وہ بھی دیکھنے والے ہیں کہ کتنے دوگلے تھے اور انہوں نے میں یہ اللہ کا شکر ہے میں یہ کہتا ہوں انہوں نے کہا کہ ایک آدمی ہے جو ہمارے سے بات کرتا ہے وہ پبلک سے کرتا ہے باقی انہوں نے کہا باقی جتنے پولیٹیشن ہیں وہ ہمیں کچھ کہتے ہیں پبلک میں جا کے کچھ کہتے ہیں باہرہ تو وہ سائفر کو سیکرٹ رکھنا بڑا اہم ہے تو کیا امران خان نے وہ جو سائفر جو کورٹ تھی اس کو پبلک کیا ہے اب یہ آپ سمجھیں کہ جو سائفر آتا ہے فوران آفیس کے اندر وہ کبھی کسی کے پاس نہیں جاتا وہ صرف فوران آفیس میں رہتا ہے وہ چوری نہیں ہو سکتا وہ فوران آفیس میں پڑا ہوتا ہے جو ہمارے پاس آتا ہے اور جس میں پرائم منسٹر پریزیڈنٹ آرمی چیف آئی ایس آئی کا چیف اور پھر ایک جاتا ہے آہ اس کا جو جو جاتا ہے کیابنٹ سیکرٹ کے پاس یہ یاد رکھے کہ یہ وہ سائفر نہیں جاتا یہ سائفر کا جو مفہوم ہوتا ہے وہ اپنے لفظوں میں لکھ کے ہمارے پاس پہنچتا ہے تو سائفر فوران آفیس میں رہتا ہے وہ کبھی وہ نہ چوری ہوا ہے نہ وہ اور کوئی دیکھ سکتا ہے نہ پرائم منسٹر ہم کوئی نہیں دیکھ سکتے کیونکہ یہ سائبر سیکیورٹی کا قانون ہے جو کہ کیابنٹ ڈیویجن بتاتی ہے ان کو فوران آفیس کو تو پہلے تو یہ سائٹ پہ کر دیں کہ سائفر کا جو کوٹ تھا وہ کبھی بھی پبلک نہیں ہوا کسی نے نہیں وہ دیکھا بشمول پرائم منسٹر کے ہم نے کسی نے نہیں وہ دیکھا ہمارے پاس وہ آیا کہ وہ سائفر کے اندر ایمبیسیڈر اصد مجید اور ڈانلڈ لون نے کیا بات چیت کی وہ ہمارے پاس آیا اب وہ آپ سب کے لیے وہ میں نے بڑے اتیاط سے اس کو جب میرے سامنے آیا تو بڑے ہم نے اتیاط کی کیا کیا ہم نے سب سے پہلے اس کو فیصلہ کیا آپس میں کہ ہم یہ پبلک نہیں ابھی اس کے اوپر بات نہیں کریں گے کیونکہ اوائی سی کی کانفرنس تھی پاکستان میں بائی سو اور تیس مارچ کو تو سائفر آ چکا تھا چھے مارچ کا ہم نے اس کانفرنس کی وجہ سے ہم چپ کر کے بیٹھے رہے کیونکہ باہر سے منسٹرز آ رہے ہیں اور شور میں جاتا ہے اس کا تو ہم نے کہا ملک کو نقصان پہنچے گا حالانکہ جو سائفر کے اندر چیزیں ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں اس سے بڑا نقصان ملک کو کیا پہنچنا تھا کہ پوری سازش ہوئی گورنمنٹ گرانے کی رجیم چینج کی ستائیس تاریخ کو میں نے جلسے میں جو ایک کوپی لرائی وہ سائفر نہیں تھا جو سائفر کے اندر پیغام تھا تو وہ میں نے بتایا اور میں نے تب بھی متعد رہا میں نے یہ نہیں بتایا کہ میں نے کہا یہ بڑا سینسٹیو ہے میں نے لکھ کے بتایا کہ میں صرف کوئی غلط بات نہ کہہ دوں کیونکہ انٹرنیشنل ریلیشنز ہے ہماری دوسرے ملکوں کے ساتھ تعلقات ہیں وہ نہ اقراب ہو جائیں اس کے بعد میں نے کیابنٹ میں رکھا کیابنٹ کے سارے میمبرز کو بتایا گیا کہ یہ سائفر آیا ہے اور یہ سمجھ دیں کہ یہ کتنی بڑی اس ملک سے میں سمجھتا ہوں کتنی بڑی ملک کی توہین ہوئی کہ ایک باہر کا ایک اوفیشل وہ پاکستان کے امبیسٹر کو کہہ رہا ہے کہ اپنے پرائیم منسٹر کو اگر تم نے نہ ہٹایا ووٹ آف نو کانفیڈنس جو پھر سے میں یاد کر دوں کہ ابھی آئی نہیں تھی تو پاکستان کے لئے مشکلات ہوں گی اور اگر اس کو ہٹا دیا تو سب کچھ ماف ہو جائے گا یہ تھا سائفر میں اور جو امبیسٹر تھے پھر سے میں آپ کو بتا دوں اسد مجید انہوں نے لکھا اس میں کہ میرے خیال میں تمہیں اس کے امریکہ کے خلاف ان کو پروٹیسٹ کرنا چاہیے ڈمارش کرنا چاہیے کہ یہ کبھی اس طرح کی زبان استعمال نہیں ہوتی ایسی دھمکی نہیں دی جاتی میں پہلے کیبنٹ میں رکھتا ہوں پھر اٹھائیس کو اٹھائیس مارچ کو نیشنل سیکیورٹی کانسل میں رکھتا ہوں اور وہ نیشنل سیکیورٹی کانسل میں سارے سروس چیف ہوتے ہیں جنرل باجوا تھے وہاں ائر چیف تھے ادھر آر این نیوی کی چیف تھے جوائنٹ چیف آف سٹاف تھے ہمارے ساری کیبنٹ کے سینئر ممبرز تھے فورن آفس کے سیکیورٹی بیٹھے ہوئے تھے اور اس میں کیا فیصلہ ہوتا ہے کہ ہمیں جس طرح امبیسٹر مجید نے رکمنٹ کی ہمیں ڈمارش کرنا چاہئے ہمیں امریکہ کو پروٹسٹ کرنا چاہئے کہ یہ آپ نے ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت کی تو جب وہ اس میں آگیا نیشنل سیکیورٹی کانسل میں ڈمارش کر دی تو جو اس کی جو سائفر کے اندر چیزیں لکھئے ہیں تو وہ تو پبلک ہو گئی کیونکہ جب آپ نے پبلک ایک سٹیٹمنٹ دے دی کہ کہہ دیا کہ ہم نے ان کی اس کی کیا تو وہ سیکرٹ تو نہ رہا وہ کیونکہ ڈمارش نے آپ نے کس پہ تو یہ چیزیں سامنے آگئی نیشنل سیکیورٹی کانسل میں اور کیبنٹ میں بھی ڈسکاس ہو گئی اس کے بعد پارلیمنٹ کے اندر ہم نے ان کیمرہ سارے آپوزیشن لیڈرز کو بلایا کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کس طرح کی پاکستان میں توہین ہوئی سارے آپوزیشن لیڈرز نے منع کر دیا جانے کا کیونکہ یہ سارے حصہ تھے اس سازش کے ہم میں کوشش کر رہا ہوں کہ سارے ملک کو بتاؤ کہ قوم کی کتنی توہین ہوئی ہے یہ منع کر دیتے ہیں پھر پارلیمنٹ کے پارلیمنٹ سے جو سپیکر ہوتے ہیں وہ چیف جسٹس آب پاکستان کو بھیجتے ہیں اور میں بھی انہیں کہتا ہوں کہ اس کو پر انکوائری کریں کہ یہ جو مداخلت ہوئی ہے اس کے اندر پتا تو چلے کہ یہ ہوا کیا کتنی بڑی سازش ہوئی ہے کہ سٹی گورنمنٹ کے اوپر الیکٹڈ پرائیم منسٹر کے اوپر دھمکی ملتی ہے اور پھر اس کے گورنمنٹ گرانے کی پوری تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں لوگ بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں الائز چلے جاتے ہیں اور یہ پیغام کس کو تھا مجھے تو پتا تھا پیغام کس کو ہے جنرل باجوا کے لیے پیغام دیا گیا تھا کیونکہ اسی کے پاس پاور تھی نا گورنمنٹ گرانے کی باقی تو کوئی کوئی پرائیم منسٹر کو نہیں ہٹا سکتا تھا تو اس کے بعد جب یہ اور پھر کیابنٹ کے اندر ہم نے اس کو ڈی کلیسیفائی بھی کر دیا تو مجھے ابھی تک یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ ایف آئی اے چاہتی کیا ہے کہ جب سائفر تو سیف جس طرح سناولہ نے کہا وہ فوران آفس میں پڑھا ہے وہ تو اس کے اوپر تو اس کے تو کسی کو پتا ہی نہیں ہے جو سائفر کی کورڈ ہے ہمارے پاس جو اس کی جس کو پیرا فریز کہتے ہیں انگریزی میں ہمارے پاس جو آتا ہے وہ تو اس کا مفہوم آیا تھا اور وہ جا کے نیشنل سیکیورٹی کانسل اور کیابنٹ پر جب رکھا اور بعد میں ڈی کلیسیفائی بھی کر دیا تو وہ تو پھر ایک سیکرٹ ڈاکیمنٹ نہیں رہی اب اصل چیز پہ آ جائیں کہ کیا کسی ملک میں کوئی کوئی بتا سکتا ہے ہمارا تو پچیس کورڈ کی عبادی ہے کسی پچاس لاکھ کی عبادی چھوٹے چھوٹے نیوزیلنڈ جیسے شہر چھوٹے سے یعنی ملک اور کتنے ہیں ایسے ہالنڈ ہیں چھوٹے چھوٹے شہر ہے چھوٹی چھوٹی عبادی ہے کوئی تصور کر سکتا ہے کہ کسی ملک سے امریکہ کا کوئی بھی جس طرح اوفیشل وہ جا کے اس کے ایمبیسٹر ہو گئے کہ اپنے پرائیمنیسٹر کو گرا دو نہیں تو ہم تمہیں یہ کر دیں گے جب امریکہ نے ریجیم چینج کیا ہے پہلے تو جو خود ہی ان کے سی آئے کے اور ایم آئی سکس کے جو پیپرز ڈی کلیسیفائی ہوئے ہیں ان میں کیا چیز دیکھ لی مصدق کی گورنمنٹ گرائی گئی ریجیم چینج کیا گیا انیس سو پچاس کی دہائی میں تو وہ تو کوئی سائفر نہیں بھیجا وہاں وہ تو کوئی ایمبیسٹر سے پیغام نہیں بھیجا وہ تو پہلے پوری سازش کی گئی اپوزیشن کے ساتھ ملکے میڈیا کے ساتھ ملکے میڈیا پہ پیسہ چلا پہلے اس کو برا بھلاک آ گیا اور پھر ان کے آرمی چیف کے ذریعے اس کی گورنمنٹ گرا دی اور پھر دوسری ستر کی دہائی میں چلی کے اندر ایلیندہ کو پریزنٹ ایلیندہ کو گرایا گیا اور وہ بھی کوئی کسی نے سائفر نہیں بھیجا انہوں نے ان کے آرمی چیف کے ذریعے اس کی گورنمنٹ گرا دی کو کر دیا تو جب ریجیم چینج ساؤتھ امریکہ میں بھی ہوتا ہے تو اس طرح تو پھر بھی نہیں ہوتا کہ پہلے وہ کوئی ایمبیسٹر سے دھمکی دی جائے تو میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں اپنی قوم سے کہ دیکھیں یہ کوششیں ساری ہو رہی ہیں کسی نہ کسی طرح امران خان کو راستے سے ہٹانے کی یہ پوری ہر چیز کے پتہ نہیں ایک سو جو اسی کیسز ہیں اور اب ایک اور وارن بھی نکلائی ہے الیکشن کمیشن کی توہین ہو گئے یہ دنیا میں آپ نے نہیں کبھی سنا عدالتوں بھی تو توہین ہوتی ہے الیکشن کمیشن کی توہین ہو گئے وارن نکلائیں پوری کوشش ہے کسی نہ کسی طرح اس کو جیل میں ڈال دیں میں کھڑا ہوں جیل کے لیے بھی تیار ہوں لیکن قوم کو میں یہ بتا دوں کہ میں انشاءاللہ ہر کیس کا ثابت کروں گا اسی ملک میں بیٹھ کے کہ ہر کیس انہوں نے جالی بنایا ہے بوگس بنایا ہے اور ہر کیس جب عدالت میں جائے گا جب سنا جائے گا کوئی جج بھی سزا نہیں دے سکتا پورا کیس سن کے کیونکہ یہ سارے جالی کیسز ہیں اور اس کا مقصد اس ملک میں انصاف نہیں لانا اس ملک میں انصاف کی قبر کھود نہیں ہے تاکہ کسی طرح جنگل کا قانون جو طاقتوار ہے وہ کسی طرح اس ملک کی جمہوریت بھی ختم کر دے وہ طاقتوار اس ملک کی عوام کی آواز ختم کر دے وہ اس ملک کی سب سے بڑی پارٹی کو کسی طرح ختم کر دے اور کسی نہ کسی طرح یہ چوروں کا ٹولہ جو تیس سال سے ملک کو لوٹ رہا ہے کسی نہ کسی طرح اس کو پھر اوپر بٹھا دے یہ ہے ساری کے پاکستان زندہ بات